امید ہے کہ سب دوست خریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ٹینکی فل ہوتی ہے تو اس کا پانی کیسے رکا جاتا ہے فلوٹ وال لگاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آگے آئیے توڑا یہ ہے یہ فلوٹ وال یہ دیکھیں جب آپ کا پانی بھرے گا تو یہ خود پانی کو روک دے گا یہاں تک ٹھیک ہو گیا یہ ہے جی فلوٹ والا اور یہ کیوں پانی کو روک دیتا ہے؟ کیونکہ پانی ٹینکی سے باہر آتا ہے جب جب یہ اوپر اٹھتا ہے تو اس کا اندر لیور ہوتا ہے جی وہ بند ہو جاتا ہے رپاڈ لگی ہوتی ہے یہ بھی بتائیں نا ساتھ اور ٹینکی بنا کے اس کی واتر پروفنگ کی بھی ٹپس آپ بتاؤ جتنا جانتے ہو واتر پروفنگ ٹپس اس کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے سچ بولا سیئرز بات ہے مجھے پتہ نہیں ایسے کیسے چھوڑ دوں دھیان سا پہلے وہ لگا لو نا تو یہ اینڈ میں لگائیں گے پہلے خالی اس کو لگا لو بجلی کا کام کس ریٹ پہ کر رہے ہو آج کل بجلی کا کام آج کل جی ایک اٹھارا بائیس پہ فوٹ چوی رپیہ فوٹ جس طرح جبار لگ جائے بائیس روپیہ پر سکیئر فوٹ جی جی اس میں کیا کیا کرتے ہو آپ گرینڈ آر جریہاں شیرو سے لگرینڈ تک اچھا مرلہ سارا بجلی کا کام ختم کر کے دو گے جی جی بائیس روپیہ سکیئر فوٹ ہر فلور کا الگ الگ کاؤنٹ ہوگا ہر فلور کا الگ الگ کاؤنٹ ہوگا جیسے پانچ مرلے کا گھر ہے تو کتنے میں ہوگی تمہاری مزدوری کتنی منجے گی بارہ سو پچاس ضربے بائیس ادھر سکیئر فوٹ کامی ہے لام سم جانتا زیادہ تو ہاں تو لام سم بتاؤ لام سم بہنچ مرلے کا سائٹ ٹھول ہے 35000 پہ لے لیتے ڈبل سٹوری کا سنگل سٹوری کا 35000 مزدوری اس میں چنائی کے مقام پہ تمہیں بلایا جائے گا تم جریہاں سارے پائپ ڈالو گے پی پی آر اور پانی کے بھی پائپ تم ہی لوگ بچھاؤ گے پانی کے اور بجلی کے سارے پی پی آر ورگ جی بلکل وہ بھی لیتے ہیں اور بعد میں ان میں وائرز بھی ڈالو گے جی بلکل اور اسی 35000 پہ تم کو موٹ شموٹ فکس کر کے دو گے سارا نہیں یہ خالی بجلی کا ریٹ خالی بجلی کا کام کرو گے سینٹری کا کیا ریٹ ہے 8000 روپیا اچھا بات کا 8000 روپیا نہیں سمجھ دی آئی ٹوٹل سیٹ کا بتاؤ پورے پورشن کا پائن ملے کا ہاں 45000 روپیا نیچے بھالے خالی سیٹ تھا اچھا 45000 میں سارا سینٹری کا بھی کام کرو گے جی جی اور سینٹری جمع بجلی کتنے میں کرو گے سینٹری جمع بجلی یہ کام از کام ایک پورشن کا بنتا ہے 35 جمع 45 کر رہے ہو جی جی یہ بہت مہنگا نہیں ہو گیا سارا کچھ 5000 کام کر دو زیادہ ہی پچھتر آگے مہنگائی کو بھی تو دیکھیں کتنی یہ ہاں تو وہ گھر بنانے والا پہلے بھی بچارہ خون پسینہ ایک کر کے وہ بنا رہا ہوتا گھر اس نے کام صحیح کروانا ہوگا تو وہ ریٹ بھی دے گا اس کو پتا چلتا ہے بندے کے حساب کے کس طرح بند ہے کیا کام کرے گا مثال کے طور پر اناڑی بجلی والا بلالو الیکٹریشن یا سینٹری والا تو وہ کیا خرابیاں کرے گا جو تم لوگ نہیں کرتے ہیں وہ ریٹ تو پچاس آر میں لے لے گا دونوں کام جیلی سنتی کا لیکن کیا کرے گا ایسا زلیل کرے گا مالک کو کام خراب کرے گا زلیل کرنے کی طریقے جیسے کیا کہنا چاہو گے میں ابھی آپ کو کیا بتا ہوں اس کے بارے میں جو جانتے ہو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ شروع میں تھوڑا کام کرے گا بھولے گا جی میں رفنا ہوگے پیسے لے گا قیب ہو جائے گا چوری چکاری کا بھی ڈر ہے جو کچھ پڑا ہوگا سمان مالک لے آتا ہے اس سے بھی سمان نکال لیتے ہیں اچھا اچھا مطلب ایک تو بھاگ جائے گا جی بالکل اور سمان چوری کرنے کا خطشہ ہے اور کام میں کیا اناڑی من متوقع ہے ایسے بندے کے ایسے بندے کی توقع یہی ہے کہ جب بند پہ آپ کام سٹارٹ کرے گے نہ ہاشروم چالو کرے گے تو اس ٹرم آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا کیا مسئلہ تھا چین میں تو مالک کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا کام کی پوزیشن ہے کیسے کام ہوتا ہے یہ کیسے نہیں ہاں یہ تو اس کو پتا ہوتا ہے کیا روٹین ہے کیسے کام صحیح ہے کیسے خراب ہیں آگے اس کی مرضی وہ جان چڑھائے یا صحیح کریں ایک دو لاتو تم بھی الٹے لگا گئے تھے باتروم میں جب لگوائے تھے ہاں لیکن سچی بات ہے مالک مکان کو ہر سٹپ پہ کام کروانے والے کے ساتھ ہونا چاہیے یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ کام کرنے والا لگا دیا اس کو لا کے مٹیریل دے دیا خود غائب ہوگئے اپنے کاموں میں لگ گئے تو واپس آؤ تو پھر بہت سی چیزیں اس طرح سے ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو دوبارہ ری ڈو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ماللہ اب ایک بندہ اگر گھر بنوار ہے اور صبح آٹھ بجے لیبر آ رہی ہے تو آٹھ سے شام ساتھ یا چھ بجے تک اس بندے کو خود بھی ساتھ ہی ہونا چاہیے تب اس کی بچت ہوگی اس میں اور کام اپنی مرضی کا ہوگا یہ میں خود اپنے تجربے سے بھی سیکھا ہوں جو تو دھیاری بھی اگر بندہ الیکٹریشن رینج کر لے یا سینیٹری والا تو وہ سستہ نہیں پڑے گا الیکٹریشن کتنا لیتا ہے دھیاری دھیاری لیتا ہے پندرہ سو اچھ پندرہ سو لپیا الیکٹریشن کو دے دیا تو وہ میرے خیال میں بندہ کتنے زیادہ سے زیادہ ہفتے دو میں ختم کروالے گا بجلی کا کام دیاری تک کرتا کوئی نہیں ہے دیاری تک کرے گا تو ہفتے دو میلی دکھا میں پکڑوں کس کو پکڑوں اس کو نربلی ایسے بسم اللہ ایک منٹ چھوڑ دے چھوڑ دے نہیں یہ فانوس خراب ہونے والی چیز نہیں ہے ایک دفعہ لے لو تو شیشے کا بنا ہوئے نا شیشے کا بنا ہوئے صاف ہو شکتا بلکل یہ بلکل نیا ہے اور اب ایسا فانوس پتہ ہے مارکٹ میں کتنے کا ہے نہیں مالو 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 اٹھائیس ہزار کا میں نے دیکھا ہے ایسا فانوس مالو 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 بلکل نہ اس پر تو تم بھی کوئی چینل بنا آؤ کام شاہم سکھاؤ لوگوں کو بشلی کائیسی کرتے ہیں بہت لوگ دیکھیں گے یار بگتنے لوگوں نے چینل بنایا ہوئے ایک دن میں نے یوٹیوب کھولی ہے کہ بشلی کا کام دیکھا ہوں کس بندے نے چینل بنایایا ہے کوئی دو تیر ازار بندہ میرا سامنے آگیا چینل اللہ میں نے کوئی میں ضرورت نہیں پہلے پہلے ہیں پہلی ہار مان لی تم لے اس طرح تو نہیں سلتا وہ جتنے دو تین سو پہلے تھے تمہارے سے ہو سکتا ہے تمہارا اندازہ بیان ایسا ہوتا کہ تم انساروں کے پر چھا جاتے دیکھو کوشش شرط ہے زندگی میں کسی بھی چیز کے لیے کوشش ہی ہے نا یہ اپنا کام لگے ہاں ضروری ہے ناز چینل بنانا نہیں ہوتے آپ نے شوک بھی گا لے ضروری تھوڑی ہے جب تو دل کیتا تو بنا لے ایسا کیتنا مسئلہ بھی نہیں لیکن فلال کوئی نہیں رہا دا صحیح پوچھوڑے میں بڑان لگا سا بڑھایا ہی ہے چینلل بھی تو اسی میرا بڑھایا سکھوڑا اصل میں وقت بہت لیند ہے بلکل بڑھا لیند ہے نال کم کرنا ہوتا بلکل بندہ کم کرے گے ریکوڈ کرے گے ایڈٹ کرے یا تو پھر ساتھ میں کیمرہ میں ایڈا فالتو ٹائم بھی نہیں ہوتا کسی کوڑ بلکل نہیں کہنے باقی ساڈی کم ہی کوئی نہیں بہت زیادہ دنیا نے چینل بڑھایا ہے ساڈی کوئی خواس بڑھا نہیں کہنے ضروری نہیں کہا ہوئی ہوتا ہے اچھا یہ تھی دس کے بندہ اج کل ایک الیکٹریشن یا سینٹری دا کم جڑا بندہ جاندہ ہوئے جس طرح تسیہ ہو جی جی کننا کوئی کمال لیندہ ہے مہینیچ مہینیچ اگر صحیح بندہ دا پتر ہوئے نا صحیح صحیح گل دس نہیں ہے اندر دی اندر دی دس ہے جی بلدہ صحیح ہوئے نا کام صحیح کردہ ہے اچھا کام کردہ ہے چھپانے آلی گل نہیں صحیح کھول کے دس نہیں ہے ہونا لوگ چکنین کے دسیے نہ دے وہ صحیح کر کے اگر صحیح کام کرنے اللہ بندہ ہوئے نا جی 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 نمبر پھیلے ہوئے جس کل کم مہاشا اچھا ہوئے لیبر ہوئے مارکیٹیج بچانو جائے اگر پیچھے نیٹ ورک کام صحیح کرنے اللہ بندہ ہوئے اچھا نہ کردہ روپیہ ڈیڑھ ایک لاکھ آرام نل کمال لینے ایک ڈیڑھ لکھ بچت ہے کے کمائی ہے ایک بچت ہے بچت ہے نا ڈیڑھ لکھ لیبر نو دے کے اہاں اوئی ملک آپ نے جے بچ آپ نے جے بچھا اگر صحیح کام کرنے یہ تے پھر وہ یکیاں لان دو چار اتی سے نو ریٹ دبیا تھے دوسری دفعہ بلاندھا ہی نہیں تو اے بھی گالا نا کہ ایک مندے دا کلی دا تے کام نہیں کام نہیں چاہ پانچ دو چار لوگ تے ہوئی نا ہاں ہاں یہاں بھائیان دو چار مندے لیبر دے دینا تو مطلب او ڈیڑھ لکھ ڈیسٹریبیوٹ ہو سی سارے آنچ کے لیڈر تے فولور کے صحابہ ہوندہ یہ جناب علی لیبر اپنی دا سارا پیسہ کٹ کے لیبر نو لیدہ تنخواہ دے کے اس تو لیدہ بچے تے صحاب صحاب جیڈی ساڑی یہ آہ یہ سسٹر میں بھائی جیڈی بچے تاہو اپنے سچ جی جی بلکل لیبر نو دے کے اتنی بات جان دیا سام صحیح صحیح برابر ہی لگ رہا ہے برابر یہ ہاں یہ چوٹ گئے کیا ہون کرنا ہونکے والا زہا لک مرکو اکی لک ہونکا 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 چلا بولگارو